اللہ پاکہ خود کرنے کی تفیق عطا فرمائے جزبن اللہ حافظ اعوذ باللہ من شہیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلی اچھی ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کو عملیات کی دنیا میں کامیاب کرے کامرانی عطا فرمائے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا اور بہت ہی نایاب جتنی بھی قدر کم کی جائے کم ہے چم لمحوں کی یہ حاضراتیں موکلین ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ تھوڑی سی مشکل ہیں صرف اور صرف مشکل ان لوگوں کے لئے ہیں جو غریب ہیں جو یہ حاضرات میں توشے رکھنے پڑتے ہیں تو اگر آپ ساتھ افتاعت ہیں تو جتنا بتائجے اتنے رکھیں اور اگر آپ کے پاس اتنی پیسی نہیں ہے تو آپ جتنا مناسب ہو جتنی آپ کے ساتھ مثل کے پاس پیسے ہو یا ساتھ ہو اسے استطاع کے مطابق آپ رکھ سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں بتا دی جاؤں کہ ان موکلین سے آپ کیا کیا باتیں پوچھ سکتے ہیں کیا کیا کام لے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ان سے کوئی بیمار ہو ان کی بیماری کا حال دیاب کر سکتے ہیں اگر ان کو جادو ہے یا کوئی کالا جادو ہے یا کوئی سہر ہے یا کوئی پری کی حاضری ہے یا کوئی بیسا مطلع ہے یا کوئی بیماری ہے اس کے بارے میں آپ تفصیلیں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ بیماری کا نسخہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایسی کونسی جو مطلب کے بیماری کے لیے ان کو دعائی دی جائے یا کونسی ایسی دعا کی جائے یا دعائی دی جائے یا کوئی میڈیسن دی جائے تو وہ آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیں گے امتحان کے پرچے یعنی کہ امتحان کے جو پرچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں امتحان میں پاس یہ فیہ کے بارے بھی ان سے پوچھا جا سکتا ہے اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن شریعت کے لحاظ سے آپ شریعت کو اپنے درمیان رکھ کے جو بھی سوال پوچھیں گے جائے سوال ہونا چاہیے تو ضرور آپ کی مدد کریں گے اور ان حاضرات سے جو بھی آپ معلوم کرنا چاہو گے آپ کو مکمل گائیڈ دیں گے آپ نے حاضرات اور طریقہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یعنی کہ جو چیزیں آپ نے ان حاضرات کے درمیان رکھنی ہے تو سب سے پہلے توشا یعنی توشا کہتے ہیں جو ان کے ان کے لئے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے ان کے لئے پڑھائی کے بھی قطر رکھا جاتا ہے اس کو توشا کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک قطر اتر کی شیشی یعنی موٹیے کا جو اتر ہوتا ہے وہ آپ لیں گے اس کی شیشی آپ رکھیں گے اور پانچ قسم کے خوشبودہ پھول آپ رکھیں گے پانچ قسم کے یعنی کہ پانچ پھول آپ رکھیں گے تو وہ علاقہ علاقہ ہوں گے تو آپ جیسے غلاب رکھ لیتے ہیں موٹیے رکھ لیتے ہیں گیندہ رکھ لیتے ہیں اور دو تین غلاب ملا کر پھول رکھ سکتے ہیں کوئی بھی پانچ قسم کے ہونے چاہئے دو تین یا چار قسم کے نہ ہوں پانچ قسم کی آپ مٹھائی رکھ سکتے ہو کم از کم مٹھائی سوا سے یعنی یہ سوا کلو ہونی چاہئے اس سے زیادہ نہ کم ہونا ہو جیسے کہ میں نے پہلے اوپر بتایا کہ اگر غریب ہیں تو پھر آپ مٹھائی اپنی سات کے مطابق یعنی ساتات کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں پانچ قسم کا میوہ سوا سے یعنی یہ پانچ قسم کے جو میرے ہوتے ہیں بادام ہوں گے آپ کو پتہ لگ کیا ہوگا میوہ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بادام اخروٹ یا گری یا اس طرح کے میوہ پانچ قسم کے آپ تھوڑی سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ سوا سے ویسے اس میں رکھتے ہیں سوا سے کم نہ رکھئے گا اگر آپ کے پاس پیسے اتنی نہیں تو جتنی مناسب ہو اتنا رکھیں لیکن اگر آپ ساتھ اسطات ہیں تو آپ لازمان رکھیں اور ایک بڑے سائز کا نیا سفید رومان آپ ساتھ رکھیں گے تو دس سے گیارہ سال کے بچے یہ بچی کو نہ لا کر پاک صاف وضو پر وا کے کپرے اچھے سے پہنا کر خوشبو لگا کر خانہ کا بڑی طرف اس کا چہرہ کر اور صاف چگہ ہو تو اس رومال پر جو اپنے سفید کلر کا رومال لیا ہے اس رومال دے اور کہیں کہ وہ سیاہ خانے میں جو نقش کا جو سیاہ خانہ آپ اس کو لگائیں گے نقش کے اپر سیاہ خانہ نہیں ہو گا بلکہ اس کے انگوٹھے کے اوپر یا اس کی ہتھیلی کے اوپر آپ نے جو سیاہ خانہ بنانا ہے آپ نے کہنا ہے کہ اس کے اندر بور سے ٹک ٹک بان کے جیسے اس کا ذہن کس طرف نہ بھٹ کے اور بچہ بکت اچھا ہو یعنی کہ بتمیز نہ ہو اور گالی ہو رہا نہ دیتا ہو نماز کی کوئی پوندی نہیں ہے لیکن سنجا ہوا بچہ ہو تمیز زار بچہ ہو تو بچہ ہو بچہ کوئی فرق نہیں بڑھ تو نقش اس کے دائیں ہاتھ میں ہتھیلی پر آپ میں لکھ دیں بچے کے سکرین پر نقش چل رہا ہے وہ آپ میں بچے کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھ دینا ہے اور اس کے سیاہ خانے میں آپ ایک خانے کو سیاہ کر لیں اور اس کو بچے کو کہیں کہ آپ اس سیاہ خانے میں گھور سے دیکھیں سیاہ خانے میں گھور سے دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ میں کیا کرنا ہے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سورہ فاتح چھ مرتبہ پڑھ کر سورہ یاسین مطلب یاسین والقرآن الحکین سے لے کر آپ میں جو لفظ آتا ہے مقمح تک آپ یاسین سورت پڑھیں ایک مرتبہ آیت الکرسی اول سے لے کر تک آپ پڑھیں گے تیزرہ سٹارٹ ہوتا ہے اس میں آیت الکرسی ہے تو آپ پڑھیں گے تک تہلے سے آپ تیاری کر گے رکھیں گے ٹھیک جو آپ نے پڑھائی ترمیان پڑھنا ہے ایک بار آپ بس پڑھیں گے ہم فیہ خالدون تک تو اس کے بعد بچے پر آپ دم کریں گے اور ایک مرتبہ دم چہرہ اپنا اوپر کر کے آسمان کی طرف بھی دم کریں گے یعنی پھوک ماریں گے اس کے بعد سو مرتبہ سو مرتبہ سور نقش ہے نقش کے سیاہ خانے میں کوئی شخص نظر آ رہا ہے نقش سف مطلب کی چلا دیا گیا ہے تو نقش کو آپ نے اس کو سیاہ کر لینا ہے اس کا تیسرا خانہ تیسرا خانہ اس کا سیاہ کر لی تیرون خانہ اس کا سیاہ کر لیں ٹھیک جہاں پہ تین لکھا وہ سیاہ کر لیں یا پھر تیرون جس کے پر ہنس سیاہ کر لیں اچھا تو آپ نے کیا کر نا ہے تو جیسے ہی آپ بچے سے پوچھیں گے کہ نقش کے سیاہ خانے میں کوئی شخص نظر آ رہا ہے تو فورا بچا کہے کہ نقش نہیں نظر آ رہا تو ایک بچے کو کہیں کہ سب سے پہلے آدمی یعنی جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جس کا نام عبداللہ ہوگا اس کو کہے اپنی بھائیوں کو بلاؤ یہ آپ نے کہنا ہے بچے سے جو آدمی بچے کو نظر آ رہا ہے اس کا نام عبداللہ ہوگا آپ نے کہنا ہے عبداللہ کو کہو اپنی بھائیوں کو بلائے جب وہ آ جائیں تو کہو کہ میدان صاف کرو پانی چھڑکو اور تخت منگواؤ جب تخت شہانہ منگواؤ لیا جائے اس کو بچھا لیا جائے اندہ اندہ کھانے اس کے پر رکھ دیے جائیں اور سات عدد تخت اور بچھوائی جائیں اور ان پر سات جب وہ کھانے سے فارق ہو جائیں تو ان سے کہو کہ آپ میں سے جو سب سے بڑے بادشا ہیں وہ یہاں پر مجود رہیں باقی آنے کا شکریہ آپ تشریف لے جائیں پھر جو پھوچھنا ہو بچے کے بس سے وہ آپ ہو چکتے ہیں تمام سوالات کے جو جواب ہیں انشاءاللہ آپ بہت بہتر بتائے جائیں پھر بادشا سلامت جب آپ تمام سوال جاب ان سے کر لیں شریف کے خلاف آپ نہ کوئی سوال کیجئے گا اس کا نقصان ہوگا تو آپ نے بادشا سلامت کو جب آئے تو ان کا شکریہ دا کرو جب ان سے سوال پوچھنا ہے تب بھی ان کا شکریہ ادا کرو اور بچے کے ذریعے السلام علیکم بھی کہو اور اجازت کے وقت بھی السلام علیکم کہہ کر اجازت دو اب آ جائیں کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ان موطلین کو کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ نے مغرب سے کچھ دیر پہلے پلکل اسی طرح آپ نے بیٹھ تیار کریں لیکن اس میں آپ صرف اتر رکھیں گے اور خوشبو رکھیں گے اور میرے رکھیں گے اور ایک کپڑے جس کے پر آپ بیٹھیں گے سفید رومال وہ آپ رکھیں گے مٹھائی آپ نہیں ابھی رکھیں گے تو جیسے جیسے ہی آپ کو اس خانے میں روشنی نظر آنے لگ جائے جو تعویز سکرین پہ چل رہا اس تعویز میں جیسے روشنی نظر آئے گی تو جس دن آپ مکمل صرف سات دن یہ عمل آپ کریں مغرب سے کچھ سات دن کا عمل ہوگا پھر آپ کو بریشانی ہوگی پھول تو چلو آپ دوبارہ بھی لان سکتے اگر خراب ہو اور اگر ان تاری میں کھجے وہی پھولوں کو آپ حفاظ سے رکھیں ایک بات یاد لکھئے جب یہ عمل کریں گے آپ خود تو آپ نے بلکل بھی کسی کو نظر نہیں آنے دینا یعنی کہ اس چیزوں کو کوئی بھی ایک آنکھ بھر بھی نہ دیکھے جس دن کسی نے دیکھ لیا تو سمجھے کیونکہ عملیات کی دنیا میں علم کی دنیا میں جو راز داری پہلی شرط ہوتی ہے اور وہاں پر عمل کریں جہاں پر کوئی بھی ہو اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ پھر سے ہم سے پوچ سکتے ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد تیارے سسکرائب اور پیارے پہنو بھائیو اگر آپ مدرسے کے لئے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا محصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے اتیار اور صدق خیرات اس ایمیل پر آپ رات دیکھ ہمیں لیت سکتے ہیں ایک حدیث پہنے ہے کہ اللہ پہنے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو کرس کے اور اس کرس کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جو لیا لے کہ تم گندم کے دانے کے نہیں دی کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیوں لیتے ہو بالی یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے پتلے کتنا بڑا پودا اللہ پہنے گندم کا دار فرماتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ بات کر سے مر مدد کرتے ہیں اگر کوئی مدرسے کے لیے یا مصور کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ایمیل پر رابطہ کریں اجازت دے نبو زدہ خیال کے وقت یہ چھوٹا سپیان ہے جو آپ کے لیے اللہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے رہنمائی کرنا ہے اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلئے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریق کو دین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھنائیں گے یا کسی ملزید کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کیلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبتہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشرار کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نو چندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس نے نہ بتایا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں عمل کو اختی طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آپ اس میرا دو بدر نہیں کر سکتے پازی رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہے اس تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہے تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے چاہے وہ چار دن 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 یہ آپ کو خاصیہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمعیرات پرحیز آپ لازم کریں جس میں آپ بتا دیا گیا ہو جس میں آپ جمعیرات 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 جلالی پرحیز جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئے ہیں آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرحیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیئے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمعیرات اس میں گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرحیز جمعیرات وہ بہت بڑا پرحیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سرکے بار پھٹوانا موزے وغیرہ بستر پر کسی غیر کے سونا جانور کی خال سے بنیوی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم کو چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرحیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرحیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا کدو کدو صرف کھا سکتے ہیں یہ پھلو یا پھلو کے علاوہ آپ تھوڑا سکیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک عدد سیب کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے ہیں پتہ والی سبزی میں صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا زیتون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامی کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح رہے عمل سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فیجت کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فیجت کی دعا رجالی غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو تریقہ استیاد کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئی دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام ریجل کی دعا غیب بھی سن سکتے ہیں حسار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ آیتل کرسی اور تین بار چارکول پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامل بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشتے راست بھائی ماں باک کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نہ ان سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کوئی لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریت پان سالیہ کتھ کا ہیروین چرس افیوم شراب ہر قسم کی کوڑن آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں گے عمل کے دران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سلیٹ ویارف پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے دقیقے اس چیز سے پریس کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں اپنا قرآن رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے مالی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ